اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل دیوانگی کے اپیسوڈ ٹین کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا کیا آخر نگین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا سلطان اس سے شادی کی خواہش کرے گا یا پھر سلطان کے ذہن میں جو نقشہ بن چکا ہے کہ نگین کسی کے ساتھ باگ گئی ہے وہ دوبارہ اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا اور پھر نگین کا کیا ہوگا دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ لوگ وہ آخواکار نگین کو واپس اس کے گھر چھوڑ دیتے ہیں اس کے محلے چھوڑ دیتے ہیں تو نگین کی جو حالت ہوتی ہیں وہ دیکھنے لائق ہوتی ہیں اور سب ہی اسے باتیں سنا رہے ہیں کہ تم اپنا مو کالا کر کے آئی ہو اور واپس آئی کیوں ہو یہاں سے چھلی جاؤ ہمارے محلے کو بدنام نہ کرو لیکن نگین تو اپنے ہوش و حباس میں ہی نہیں ہے اور پھر جب اس کی بہن اسے گھر لے آتی ہیں تو یہاں پر اس کا بہنوئی بھی اسے بہت زیادہ تنز بری نگاہوں سے دیکھتا ہے اس پر تنز کرتا ہے اور کہتا ہے آخر تم واپس ہی کیوں آگئی وہیں پہ مری کیوں نہیں جس کے ساتھ باگی تھی اسی کے ساتھ زندگی گزارتی ہمیں بدنام کرنے کیوں آگئی ہو لیکن نگین کی بہن کو یہ باتیں برداشت نہیں ہو پا رہی اور وہ کہتی ہیں خدارہ کچھ تو خیال کریں اس کی حالت تو دیکھیں لیکن نگین کا بہنوئی کوئی بھی چیز نہیں دیکھ انہیں بس اس بات کا اندازہ ہیں کہ نگین کسی کے ساتھ باگ گئی ہیں اس نے انہیں بدنام کر دیا ہیں لیکن نگین اپنے ہوش و حباس میں نہیں ہوتی وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں اچانک سے نگین کی طبیعت خراب ہو جاتی ہیں اور وہ گر جاتی ہیں ان سارے صورتحال سے نگین کی بہن بہت گبرا جاتی ہیں تو وہی پر اس کا بہنوئی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے کیونکہ نگین کی جو حالت ہیں وہ لوگ تو اسے گھر پر رکھیں گے ہی نہیں اور یہی بات نگین کے بہنوئی نے بھی کہہ دیتی اور اس کی ماں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بیٹی ایسا کرتی تو ہم تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے یوں واپس اسے آنے نہ دیتی لیکن اس پہ شرم کو تو دیکھو یہ واپس آ گئی ہیں دوستو اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا سلطان جب نگین کے بارے میں سنے گا وہ اسے قبول کرے گا کیا سلطان نگین کے بارے میں اب ایک اور لفظ بھی سننا چاہے گا کیونکہ نگین نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے سلطان بھی یہ بردارت نہیں کر پا رہا تھا لیکن دوستو ایسا ہی ہونے والا ہے نگین کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن اس نا کردہ غلطی کی بھی اسے سزا بگتنی ہی ہوگی آپ کیا کہتے ہیں کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ